اگر اتنا اس میں فضیلت ہوتی مازاللہ سمجھانے کے لئے ارز کر رہا ہے تو کیوں نہیں پڑھ رہا جو کام آپ کر رہے ہوتے ہیں جو آپ کہہ رہے ہوتے ہیں جب تک آپ روح کے ساتھ اور یہ یاد رکھیں لفظوں کا اثر نہیں ہوتا اقبال سے کہا کسی نے کہ یار میں بڑی تقریریں سنتا ہوں فلانے کی بھی فلانے کی بھی فلانے کی بھی سمجھ نہیں آتی تو اقبال کہنے لگے جا کسی درد دل والے کے پاس جا کے بیٹھ اور اس کے پاس جا کے بیٹھ جو تیرے سامنے لفظوں کا حیر پھیر نہ کرے بلکہ اپنے اندر کا درد نکال کے تیرے آگے رکھے جملوں کی کمی بیشی نہ کرے الفاظ کا اتار چڑھاؤ نہ کرے نعرے لگانے کے لئے اور نوٹوں کی جو ہے وہ بات کے لئے بات نہ کرے بلکہ وہ ہم تو جائز نہ جائز بھی نہ دیکھتے چلتا رہتا ہے سارا کچھ ہی جا اور پھر اقبال نے ایک فکرہ کہا جو بڑا خوبصورت ہے اقبال کہنے لگے بات جو دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی بات جو دل سے نکلتی ہے اثر اور اگلا فکرہ اسے بھی کمال کہا کہنے لگے پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے اس کے پر نہیں ہوتے وہ اڑتی نہیں پر کوئی نہیں ہوتے لیکن اللہ تعالیٰ اسے سارے زمانے میں عام کر دیتا ہے وہ پرواز کرنے لگ جاتی ہے پورے زمانے میں وہ ان لوگوں کے خیالات پھیل جاتے ہیں ان کے نظریات پھیل جاتے ہیں تو یاد رکھیں بچوں کو ہم لیکچر دیتے ہیں ڈیڑ ڈیڑ گھنٹے کا دو دو گھنٹے کا اس لیکچر کی بچوں کو ضرورت نہیں ہوتی بچوں کو بات کرنی چاہیے ایک دو اور اس بات میں وزن ہونا چاہیے اور آپ سب سے پہلے وہ جو آپ کہہ رہے ہو اس کا سب سے پہلے آپ نمونہ ہو وہ چیز بچہ آپ کے کردار میں آپ کی طبیعت میں وہ دیکھ چکا ہو قرآن مجید سورہ لکمان کی آیت نمبر سترہ ہے حضرت لکمان اپنے بیٹے کو نصیت کر رہے ہیں باپ بیٹے کو نصیت کر رہا تھا باپ اپنے بیٹے کو سمجھا رہا تھا میرے رب کریم کو باپ بیٹے کا سٹائل اتنا پسند آیا کہ اسے قرآن پاک میں بیان فرما دی ہے کبھی باپ بیٹے کی گفتگو بھی کسی نے نکل کی ہے باپ بیٹے کی گفتگو بھی کبھی کسی نے کتاب میں نوٹ کی ہے لیکن مالک کو اتنا پسند آیا یارو باتیں باپ بیٹے کی تھیں اللہ نے قرآن پاک میں نازل فرما دی اتنا خوبصورت تھا باپ بیٹے کا انداز انداز تکلم دیکھی یہ باپ بیٹے سے کہتا ہے یاب علیہ اے میرے بیٹے اے میرے اللہ اے نہیں کیا اوہ ادھر آئے نا یاب علیہ اے میرے دیکھیں لفظوں کا حسن اے میرے بیٹے اپنے حق میں قائل نہیں کیا کہ میں بڑا ہو گیا ہوں بڑی محنت کی اب تو پیسے کمایا کر مجھے دیا کر تجھے نہیں پتا ماں باپ کی ہم سارا دیہڑی یہی ڈیوٹی کرتے ہیں سارا دن یہی کام ہے کہ میری قدر کر باقی سب ٹھیک ہے حضرت سیدنا لکمان اپنے بیٹے کو کیا کہتے ہیں کہ تیاب و نیہ عاقم السلات اے میرے بیٹے نماز قائم کر نماز قائم کر نماز قائم کر نماز قائم کرنے کا معنی یہ کہ ظاہری عداب کے ساتھ بھی پڑ باطنی عداب کے ساتھ بھی پڑ اور پھر حضرت لکمان بیٹے کو بٹھا کے آگوشے محبت میں پیغام دیتے ہیں کہتے ہیں نماز قائم کر اور پھر یہ نہیں کہا کہ تُو اپنی قبر صحیح کر تجھے کیا لگ ہے دوست تیرے پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے یہ نہیں فرمایا فرما عاقم السلات نماز پر وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَنْحَاْنِ الْمُنْكَرِ پھر تُو لوگوں کو بھلائی کا حکم دے اور برائی سے منع کر یہ باپ اپنے بیٹے کو نصیت کر رہا ہے اور پھر پتا ہے جب کوئی بھلائی کا حکم دے برائی سے منع کرے تو اسے تکلیف بھی آتی ہے پھر اپنے بیٹے کو کہنے لگے وَسْبِرْ آلَا مَا اصحابق اور اس رستے میں جب تیرے اوپر کوئی مصیبت آئے تو تُو نے سبر بھی کرنا ہے نیکی کا حکم دینے اور برائی سے منع کرنے کے رستے میں جب کوئی مصیبت آئے تو بیٹے تُو نے اس پر اور اب باپ باپ اپنے بیٹے کو نصیت کرتے ہیں کہنے لگے بیٹے یہ تُو ایسے نہ سمجھنا کہ نوال پڑھنا کوئی عام کام ہے ایسے نہ سمجھنا کہ لوگوں کو بھلائی کا حکم دینا کوئی عام کام ہے یہ عام کام نہیں اِنَّا ذَالِكَ مِنْ عَظْمِ الْأُمُورِ فرمایا یہ بڑے حوصلے والے کام ہیں یہ بڑے حوصلے والے بڑے حمت والے کام ہیں جو میں تمہیں بتا رہا ہوں باپ اپنے بیٹے کو یہ نصیت کر رہا ہے ملنا جامی نے اس کو لکھا ہے ملنا عبد الرحمن جامی کہتے ہیں سیدہ فاطمت الزہرہ کے پاس امام حسن اور حسین جب بھی جاتے تھے نا بی بی شہبہ یہ آیت پڑھ کے سناتی تھی یہ آیت بی بی شہبہ سناتی تھی کہ بیٹے نماز قائم رکھنی ہے بھلائی کا حکم دینا ہے برائی سے روکنا ہے اور اس رستے میں جو مصیبت آئے گی اس پہ بیٹے یہ معمولی کام نہیں یہ بڑے عظم والے کام یہ بڑے حوصلے والے ماں جب ان لفظوں میں تربیت کرے ماں جب کہے دیکھنا میرے بھائی ماں جب سچ کا درس دیتی ہے تو بچہ سچی بولتا ہے اور اگر امہ کہے کہ بیٹے میں بات کرنے لگی ہوں تیری دادی کو نہ پتا چلے یہ پپی کے سامنے نہیں کرنے بلکہ کئی دفعہ امہ کہے اب آئے نا رات کو تو اس کو نہیں بتانا اور پھر امہ ٹھیک پندرہ منٹ کے بعد کہ بیٹا میشہ سچی بولنا تو سچی بولے گا کیوں بولے کیوں کہ اس لیے کہ امہ نے اسے پہلے بتا دیا ہے کہ سچی یہ بات کرنے ہی نہیں کسی سے میں کر رہی ہوں پر تو نے کسی سے نہیں کرنی تو آپ نے تین لیکچر تو اس کو جھوٹ کے دے دیئے اب اگر آپ اسے کہیں سچی بول تو وہ بولے گا آپ نے خود کہا کہ بیٹے یہ ٹیلی فون اٹھا اس بندے کے پیسے دینے اس فون سون اس کو کہنا کہ میرے ابا جی فون گھر میں بھول گئے پھر دروازے پہ دستک ہوئی آپ اندر بیٹھے تھے بچے سے کہا کہ جا کے باہر کہہ دو کہ ابا جی گھر میں موجود ہے پھر آپ نے ٹھیک ہے گھنٹے کے بعد اس کو سچ کا لیکچر دینا شروع کر دیا بولے گا سچ وہ بھی پھر جائے گا نا جب اپنے دوست کے گھر تو ٹیلی فون ابا جی کہے گا تو دوست کو دیکھے کہے گا ابا جی سے کہا کہ وہ ٹیلی فون میرے پاس بھول گیا چونکہ یہ آپ نے پٹی پڑھائی ہوئی ہے یاد رکھیں گھر کے اندر جب تک آپ کا کردار آپ کا اخلاص آپ کا درد حضرت غوث پاک جلانی پیر باد میں بنے عالم باد میں اگرچہ پیدائشی ولی تھے لیکن غوث اعظم کہتے ہیں میں نے سبب استاد کے پاس باد میں پڑا میں نے حضرت ابو سعید مخزومی کے آگ پر بیعت باد میں ہوا خلافت باد میں ملی سارا کچھ باد میں ہوا پہلے دن جب گھر سے نکلا اببا جی میرے وصال کر گئے تھے کہتے ہیں میری ماں نے سیزادی نے مجھے گود میں لیا اور میرا ماں تھا چونکہ کہنے لگی عبدالقادر ایک وعدہ میرے ساتھ کار زندگی میں تیری زبان سے جھوٹ نہیں نکلنا چاہیے تیری زبان سے جھوٹ ہے اور غوث اعظم فرماتے ہیں جب میری ماں میرے ساتھ یہ بات کر رہی تھی تو میری ماں رو رہی تھی رو رہی تھی کبھی رو کے بھی کسی نے نفسیت کی ہے بچوں کو حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھ پر میری ماں کی بات تاری ہو گئی تاری ہو گئی میری ماں کی بات وہ میری ماں نے آسووں کے اندر لپیٹ کر جو مجھے توفہ دیا تھا نا سچ کا وہ پہنے ذہن پر دل پر روح پر چھا گیا اور ڈاکو جب لوٹنے آئے تو سو دینار کپڑوں میں سلح ہوا تھا اور کبھی کسی نے ڈاکو کو بھی بتایا ہے کہ پیسے ہیں تو لے لو یہاں تو شریعت بھی بڑی ساری گنجائش دیتی ہے کہ بچاؤ اپنا محال لیکن غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ماں نے مجھے آسووں میں لپیٹ کر دیا تھا لپیٹ کر کے سچ بولنا ہے تو ماں عظیم ہو تو پھر بیٹے بھی عظیم ہی ہوتے ہیں ماں عظیم ہو تو بیٹا بھی پھرے عظیم ہی ہوتا ہے لپیٹ کر سچ کا توفہ دیا تھا تو سیدنا غوث اعظم فرماتے ہیں جب انہوں نے آ کے کہا کہ تیرے پاس کیا ہے تو میں نے کہا سو دینار ہے اس نے جیبے بھی پھولی ہاتھ بھی پھولے جوتے بھی اتارے پگڑی بھی کھلوائی کوئی شہنہ نکلی تو کہتے ہیں وہ سردار کے پاس لے گیا کہنے لگا سردار یہ جیب بچہ ہے کہتا ہے سو دینار ہیں سارا ڈھونڈ لیا ملے نہیں تو یہ جھوٹ بول رہا ہے تو کہتے ہیں جب اس نے کہا جھوٹ بول رہا ہے تو حضرت غوث اعظم کہتے ہیں مجھے جلال آیا غصہ میں نے کہا خبردار یہ بات نہ میرے ساتھ آج کے بعد کرنا میں جھوٹ نہیں بولتا یہ میرے قریب نہیں آئے سے خبردار یہاں بچوں کو غصہ تاباتا ہے جب مردی کا برگر نہ ملے غوث اعظم کو غصہ کابایا خبردار سارا خوشکار آج کے بعد یہ لفظ نہ کہنا میں جھوٹ بولتا ہوں عبدالقادر جھوٹ نہیں بول سکتا ہوئی نہیں سکتا اس نے کہا پھر بتا پیسے کدھر ہے تو حضرت غوث اعظم نے بٹن کھولے اور الٹ کر کے کرتا کہنے لگے میری ماں نے سیئے تھے بارہ سال کے غوث پاک یہ ایک روایت ہے چودہ سال یہ ہم لوگ اس کو کہانی سمجھتے ہیں کہانی نہیں بھائی یہ واقعہ اگر تیرے میرے سامنے ہو تو اللہ کی عزت کی قسم کہتا ہوں میں اور آپ بھی توبہ کر دیا کیونکہ وہ واقعہ نہیں ہو رہا تھا وہ کیفیات تھی وہ تاری تھا سارا کچھ اس وقت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ پیسے چودہ سال یا بارہ سال عمر مبارک ہے ڈاکوں کا سردار کہتا ہے مجھے بائیس سال ڈاکیں مارتے ہو گئے تھے اور چودہ سال کا بچہ عشق لگا سیکھے ڈاکھیڑ دیل چودہ سال کا بچہ غوث اعظم نے پلٹ کے دکھا یہ پیسے ہیں تو وہ ڈاکوں کا سردار کہتا ہے کہ پتہ نہیں مجھے کیا ہوا کہ بچے کے جذوات کس طرح کے ہیں افکار کس طرح کے ہیں خیالات کس طرح کہتا کہ کہاں جا رہے ہو کہا میں علم سیکھنے بغداد جا رہا ہوں تو کہا بیٹا دنیا پیسے چھپاتی ہے تو نے بتایا کیوں تو حضرت غوث اعظم نے پیسے اتار کے پھینکے کہنے لگے پیسے تو رکھ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ ماں سے وعدہ کر کے آیا ہوں کہ سچ بولوں گا لے پیسے تجھے دے رہا ہوں راکوں کا سردار کہتا ہے بچے کی اتنی عمر نہیں جتنے مجھے پاپ کرتے سال گزر گئے پر اس بچے کا ماں سے کیا ہوا وعدہ مجھے بدل گیا میں دوڑ کے پیچھے گیا میں نے کہا عبدالقادر مجھے بھی یار بغداد ہی لے چل کہا وہاں کیا کرنا ہے کہا جس استاد کے پاس تو آگے بیٹھ کے پڑے گا میں اس کے پیچھے بیٹھ جایا کروں گا چلو بڑا پہ میں میں بھی کو رٹہ لگا کے قرآن و صلت سیکھ جاؤں گا تو کہتے ہیں تجھے کیا ہوا کہا جنے لگے عبدالقادر تم ماں سے کیا ہوا وعدہ نہیں توڑتا میں رب سے کیا ہوا وعدے توڑ رہا ہوں توبہ میری ڈاکوں سے کہا جنے لگے جاؤ کوئی سردار اور بنا لو مجھے تو ماں بیٹے کا رشتہ جیت گیا ہے یہ ماں بیٹے کا رشتہ مجھے جیت کے لے گیا میں جیت گیا ماں بیٹے کے رشتے میں یہ مجھے فتح کر گئے تم کوئی اور سردار بنا لو تو بائیس تئیس ڈاکوں تھے پیچھے آکے بیٹھ گانے لگے سردار اگر گناہ کٹھے کی ہے تو نیکیوں میں اکیلہ تو نانا چھوڑ او بھائی ماں بیٹے کا رشتہ اور ماں بیٹے کی تربیہ تو چودہ سال کا بچہ توبہ کرا جاتا ہے پر مصیبت یہ ہے کہ ہم وہ ماں تیار کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکے لیکن ہم نے صدا ناکام نہیں رہنا ماں تیار کرنی ہے ماں تیار بیوی فڑا فڑا صحیح ہو جائے بیٹی سے کریں یہ مطالبہ بہن پر کریں یہ محنت